جناب کسی نے اگر مجھے کہا کہ بلی کو بچے سے دور کرو تو فوراں وہ بندہ بلوک ہوگا حیات الہا کی یہ سٹیٹمنٹ جناب سٹوری کے اوپر آئی ہے اور اس سٹوری کے بعد میں خوش بھی بڑی ہوئی ہوں اور مجھے تھوڑا اچھا بھی نہیں لگا اور مجھے لگا کہ اس کے اوپر ہمیں ریاکشن ضرور دینا چاہیے اور تھوڑی ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جناب جیسے کہ پچھلے دنوں شگفتہ اجاز کی بیٹی حیات اللہ کے گھر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ایک بہت خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا حیات کے گھر میں جس کا نام ہے کیان یحیاء چودری کے نام سے جناب ان کا نام رکھا گیا تو اس کے بعد جناب انہوں نے جتنا اپنی پریگننسی کو پرائیویسی دی اور یہ ساری چیزوں کو پرائیویسی دی ہم لوگوں نے اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کیا اس کے بعد جناب حیاء جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک انفرمیٹیف کانٹنٹ جو ہے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ اس نے کونسی ڈائٹ لی اور کیسے کیسے سارا کچھ ہوا اور لفٹ میں بچہ پیدا ہوا یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے پیدا ہوا وہ ساری سٹوری کیوں بتانا پڑی کیونکہ حیاء کے بتانے سے پہلے جو ہے حیاء کی بہن جو بہت ہی سمجھدار ہے اس نے اس واقعے کو پہلے ہی بتا دیا کہ حیاء کو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنی ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی بچہ پیدا لفٹ میں کر دیا اچھا شروع شروع میں جب یہ جو ہے انیہ علی حمزہ نے یہ والی سٹیٹمنٹ دی تو ہمیں لگا کہ شاید وہ مزاق کر رہی ہے شاید وہ ویسے کہہ رہی ہے تو اس کی اس سٹیٹمنٹ کو کہیں سے لے کر کسی نے مطلب ریڈٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ گوسپ وغیرہ ہوتی ہے پاکستان سلیبٹیز کے حوالے سے وہاں پہ کسی نے پوسٹ پر دی اور وہاں پہ گوسپ شروع ہو گئے لیکن مجھے وہ چیز لگی کہ یہ مزاق ہے اور مزاق کو لوگ ایسے اس کے پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو بہرحال وہ مزاق نہیں تھا وہ واقعی سچ تھا اگر مجھے جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر انیہ یہ بات ریویل نہ کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ حیاء کو یہ بات بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی پھر ظاہری بات ہے بڑی باجی نے جناب یہ بات ریویل کر دی بلکہ بڑی تو نہیں ہے وہ چھوٹی ہے چھوٹی باجی نے جناب ریویل کر دی تو پھر حیاء کو بتانا پڑی کہ ساری سٹوری کیسے ہوئی تو مجھے جس طریقے سے حیاء نے ساری فریگننسی کو چیزوں کو پرائیویٹ رکھا ہوا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اس چیز کو بھی وہ پرائیویٹ ہی رکھے لیکن اس سے پہلے یہ چیز ڈسکلوز ہو گئی اور اپنے گھر سے ہوتی ہے تو یہاں سے ساری سلیبیٹیز کو یہ چیز میں باور کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو انفرمیشن لیک ہوتی ہے یہ ڈسکلوز ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی فیملی کی طرف سے ہی ہوتی ہے آپ کی جاننے والوں سے ہی ہوتی ہے کوئی دوسرا تیسرا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص اس کو کیسے یہ ساری چیزیں اس کو پتہ لگتی ہیں وہ آپ کی ثروح ہی پتہ لگتی ہیں تو جناب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہیا نے مطلب جو چیزیں جو ہیں بڑی انفرمیٹیو وی میں ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگوں کو جتنی بھی پریگنٹ ویمن ہیں ان کے لیے یہ چیز کافی فائدہ مند ہو ساری چیزیں نیرسلی شیئر کرنا سارا کچھ شیئر کرنا جو اس کا کانٹنٹ ڈیلی روٹین کا ہے وہ ہمارے سار شیئر ہو رہا ہے لیکن ہیا کی ایک سٹوری ہمارے سار شیئر ہوئی ہے جس میں بلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی تو جس میں ہیا نے کہا کہ اگر خبردار کسی نے مجھے یہ کہا کہ یہ بلی بچے سے دور کر دو تو میں اس کو فارن ہی بلوک کر دوں گی تو جناب سب سے پہلے اس چیز پر مجھے خوشی کیوں ہوئی تھی مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ جو آ جاتی ہے نا آپ فلاں کے بالے میں انیا کے بالے میں ایشا نانکھیا کر لیں پچھلے دینا آپ کیشی باتیں کر لیں گیبت کر لیں جو ادھر ادھر کی نا اینی سلابٹی کی خوش آمدیں اور چاپلوسیا میں شروع ہو رہی ہوتی ہیں نا انہوں کو صحیح تھپڑ مار رہا ہے ہیا نے مطبکہ جو بہت ایکسٹرا سینسٹیف ادھر ریکشنز کے اوپر آ کے بن رہی ہوتی تو انہوں کیوں بات کر لیوں جن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھئی وہ صرف ایک عام فالور ہے اور وہ ان کے پیچھے ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے یہاں پہ بحث مبائف سے کرنے پر لگی ہوتی ہیں تو ان کو اس طرح کی نا صحیح وہ جو ان کا بھی بڑا خیال رکھتی ہیں اے ہیا یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو ان ساری عورتوں کی نا موہ پہ اس طرح تھک 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 کر کے نا یہ سٹوری جو ہے نا چپیڑ کی طرح پڑی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری طرح مجھے برا کیم لگا ہے برا مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ جب آپ ایک چیز پبلک کرتے ہونا پھر ہر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کا آگے آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں کرنا یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کر سکتا ہے لیکن جو چیز آپ نے پبلک کر دیا ہے اس کے اوپر آپ کسی سے اس کی رائے نہیں چین سکتے کہ کوئی یہ رائے نہ دیں جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ کہ آپ کا ایک پیٹ ہے اس کو آپ نے بہت ساری چیزیں دکھائی ہوں گی لیکن اس کے لیے گھر میں بچہ بلکل نیو ہے اور پیٹ انسانی دماغ نہیں رکھتا بلکہ وہ ایک ماسوم ہوتا ہے بے زبان ہوتا ہے اور اس کو کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ وہ نہیں کر پا رہا ہوتا دوسری نظر سے دیکھا جائے تو اس کے اندر پیراسائٹ یہ کیری کر کے پھر رہا ہوتا ہے جس کو ٹاکسو پلازما جی کہتے ہیں اگر وہ پرینٹ ویمین یا نیو باند بی بی کے ساتھ ہو جائے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہیں پہتا اس کے چھوٹے چھوٹے ہینڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اٹیک کر ستی ہے تو اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ پیٹ کو بچے کے ساتھ نیو باند بی بی کے ساتھ نہ رکھا جائے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر کسی نے آپ کو کہا تو آپ ایسا اتنا رود بیہیویر اپنے فالورز کے ساتھ تو نہیں کر سکتی چھوٹا سا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے ساتھ جو ایک ٹاکسو پلازما جی ہوتا ہے پیراسائٹ وہ بہت بچے کو بھو کر سکتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے نیو باند بی بی کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے پیٹس کو بالکل نہیں پتا چلتا ان کے لیے یہ ایک نیو آبجکٹ ہے دیکھیں اشراف المخلوقات اور کمپلیٹ برین ہمارے پاس ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تیات کا پتا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم نے ہیڈ کو کیسے پوزیشن کرنا ہے بچے کے کس طرح اس کو اٹھانا ہے لیکن ایک چھوٹی کیٹ کو نہیں پتا اور یہ سفوکیٹ بھی کر سکتی ہے بچے کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہے بچے کا سانس بھی وہ ہو سکتا ہے تو ہاں یہ ہے کہ اپنی انڈر سپرویجن میں اس کے ساتھ بٹھانا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن تب بھی وہی پیراسائٹ والا تھوڑا ڈر رہتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں تھوڑا سا واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے گاؤں کا بالکل سچا واقعہ لاسٹ ہیر یہ ہوا تھا کہ جیسے وہاں پہ گھر میں انہوں نے کتا پالا ہوا تھا یہ جو ڈاؤگ ہوتا ہے ان کا پیٹ تھا تو وہ نیو بارن بیبی کو ماں نے یہی کیا نہ لیا اور وہاں پہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ چرپائی کے نیچے چھوٹا سا جھولا بناتا ہے اس طرح جھولے کے اندر اس بچے کو رکھا اور ماں کہاں چلی گئی وہ کام شاہ میں بزی تھی تو اس کو جب وہ واپس آئی تو اس کی بچے کو گردن سے پکڑ کے وہ ڈاؤگ نے پتہ نہیں کدھر کدھر گھما کے تو جب وہ پہنچی اتنے تک بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو آپ کی پیٹس کو نہیں آئی ڈیا ان کے لیے یہ ایک آبجیکٹ ہے ایک کھلونا سا ہے تو اس چیز کا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے ہمیں تو انسان ہیں پیٹس بہت وہ ہیں انوسینٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہیں کہ ہم نے کس طرح سے وہ احتیاط کرنی ہے تو باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہ کرے کوئی مشورہ نہ دے تو پھر سمپل از دیکھ فرسٹ آپ ایکشن لیں کہ آپ ان چیزوں کو پر پبلک بھی نہ کریں پھر اپنے تک رکھیں تو مجھے یہ بات جو ہے نا اچھی اس لیے لگی ہے ان خوشامدی اور چاپلوس لوگوں کے لیے کہ جو ان کے پیچھے ادھر ادھر لڑنے پہ لگی ہوتے ہیں اچھی ان کے لیے لگی ہے کہ ان کو صحیح چپیڑ لگی ہے لیکن بری اس سنس میں لگی ہے کہ مطبع یہ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو یہ ٹھیک بات ہے بہت ساری رسک فیکٹرز اس کے ساتھ ایسوسیائیٹ کرتے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے رسرچ میں ٹھیک ہے رسرچ بیسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس میں پھر بھی یہ رسک فیکٹرز ہیں پیرا سائٹ کا ہے پلس اس کی کیٹ اگر آپ نے بہت ٹائم سے پالی ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک سٹریس اور جو ہے نا وہ ہوتی ہے جیلسی فیکٹر ہوتا ہے تو وہ جب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ حملہ کرتی ہے پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے بائٹ کر سکتی ہے سکرچ کر سکتی ہے بہت سری چیزیں ہو سکتی ہیں تو جناب یہ تھا آج کا میرا ریاکشن میں نے کہا آپ لوگوں کو اس کے اوپڈیٹ دوں تو جناب آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے اسی کے ساتھ جناب دیجئے اجازت اللہ حافظ